ایک بڑی ضروری چیز جو عام اسطلاح میں گے پرائیڈ فلیگ کہا جاتا ہے اور الگی بی ٹی پرائیڈ فلیگ بھی کہتے ہیں اور یہ نشان ہے لیس بینز کا گیز کا بائی سیکشولز کا ٹرانس جنڈرز کا اور الگی بی ٹی سوشل مومنٹ کا فلیگ ہے یہ اور اس میں جو کلرز استعمال ہوئے ہیں وہ پیس فلیگ میں بھی ایک ٹائم میں استعمال ہوئے تھے اور یونیورسٹیوں میں پیس فلیگ میں یہ ہر کلر ایک قوم کو ریپریزنٹ کرتا تھا ایک ریس کو ریپریزنٹ کرتا تھا جیسے ایفرو امریکنز ہیں جیسے ایشنز ہیں لیکن بعد میں اس کو افیشلی بنا لیا گیا تھا ایز ال جی بی ٹی فلیگ اور گے پرائیڈ فلیگ اس کو کہتے ہیں اور یہ ہوا تھا سب سے پہلے سین فرانسسکو میں گلبرٹ بیکر بندے کا نام ہے جس نے یہ ڈیزائن کروایا تھا اور انیس سو اٹھتر میں فرس ٹائم یہ کلر اسیمبل کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنے لیے یہ سیمبل اور یہ فلیگ بنایا اور اس کو وہ اپنے مارچوں میں استعمال کرتے رہے ہیں اور یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو خیبر پخت انخواب تو چھوڑیں کہ وہ جو اپنے آپ کو لبرل مسلم ملک کہتے ہیں وہ بھی نہیں استعمال کریں ایون امریکہ میں بھی اس پہ لڑائیاں ہو چکی ہیں اس پہ کئی مقدمے ہو چکے ہیں کہ جی یہ فلیگ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے مقدمے میں یہ حق امریکہ کے قانون کے حساب سے ہر کسی کو ہے کہ وہ جو چاہے اس فلیگ کو استعمال کرے یہ گلبرٹ جو ہے یہ انیس سو نائنٹین فیفٹی ون میں پیدا ہوا تھا اور کینسس میں اس کی تربیت ہوئی تھی اور اس میں یو ایس آرمی میں بھی سرف کیا دو سال تک انیس سو ستر تک آفٹر این آرمی بل ڈسچارج جب آرمی سے فارغ ہوا اس کے بعد انیس سو چورتر میں اس نے ہاروی ملک ایک انڈیویشوال ہے جو انفلوینشل گے لیڈر ہے اس کے ساتھ ملاقات کی جس کو اس نے چیلنج کیا کہ وہ اس کے لیے اس کی کمیونٹی کے لیے جو کہ گے کمیونٹی ہے اس کے لیے کوئی فلیگ بنائے اور پہلی بار اس کو سین فرانسسکو گے فریڈم ڈے پریڈ میں آن جون ٹونٹی فیپ نائنٹین سیونٹی ایٹ استعمال کیا گیا تھا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بیکر میں ہی بین انسپائرڈ بائی جوڈی گارلینڈ سائننگ اوور درینبو مختلف لوگوں سے اس نے شاید انفلوینس لیا ہو اس کو بنانے میں اور اس میں کچھ ایک کلرز انہوں نے بعد میں اس لیے ہٹا دیئے تھے کہ ان کی اویلیبیلیٹی نہیں تھی مارکیٹ میں اور جو سب سے دنیا کا بڑا فلیگ بنایا گیا دو کلومیٹر کا اور اس سے پہلے ایک کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ کا وہ بھی اسی ہاروی ملک نے بنایا اور اس کو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کو بنائیں اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سمبل غلط سمبل ہے اور یہ کسی بھی محذب معاشرے میں یہ بات چھوڑ دیں کہ مسلم معاشرے میں کسی بھی محذب معاشرے میں obviously مسلم سب سے محذب معاشرہ ہونا چاہیے اس میں تو بالکل بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسے سمبلز جو کہ highly controversial zone highly unacceptable ہوں اس کو آپ سکولوں کے گیٹوں پر لگائیں اس کی تاریخیں اور یہ سارا خوش تو آپ دیکھ سکتے ہیں یاد بھی کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو سبق پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی امت کی وہ یہ کہ ہم کسی اور امت کی طرح نہ دیکھیں یہ تو بالکل الگ سی بات ہے کہ دیکھنا تو ایک طرف یہ تو وہ چیز ہے جو ان کے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے اپنے سکولوں میں یعنی جو ہماری نئی جنریشن آنے والی ہے اس کے لیے اس کو لگا دیا تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت خیبر پختنخواہ سے موجودہ یا جو آنے والی ہے کہ فوراں ان رنگوں کو ہٹایا جائے کیونکہ اس سے بچوں کے ذہن پہ بہت غلط آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے بڑے غلط خیالات مرتب ہوں گے اور اس سے ہماری تباہی ایک طرح سے معاشرے کی پوسیبل ہے کہ بچے ان میں سے کچھ ایک اگر اثر لے لیتے ہیں تو نقصان میرا اور آپ کا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ